ہمارے علماء میں سے ایک بذر لالی مدین گذرے ہیں جن کا نام حیات اللہ ہے دستغیب شیرادی شہید وحراب ان کا لقل ہے بہت ہی متقی پرحیزگار مامن لالی مدین عالم بخت ہے انہوں نے بڑے اچھی کتابیں لکھی ہیں مچھول کتاب ان کی گناہ میں کبیرہ اگر کسی نے کوئی واقعہ بتا دیا یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کسی نے کہا دیا کسی صورت میں یہ واقعہ پیش آیا کسی کے ساتھ پریزنی کتاب نہیں کرے میں انہوں نے لکھ دیا آپ نے بتا دیا انہوں نے لکھ دیا مہوہ میں یہ ہو گیا انہوں نے لکھ دیا نہیں اتنے محتاط کہ اگر کسی جگہ کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو اس ضعیفی کے باوجود سفر کر کے وہاں تک جاتے تھے جس کے گھر کا جس آدمی کے ساتھ واقعہ یا حادثہ ہوا ہوتا تھا اس سے ملاقات کر کے خود اس کی زبان سے سچا واقعہ اور پوری لفظ بلفظ کہانی سننے کے بعد جب یقین اور اتمینان ہو جاتا تھا کہ صحیح بول ماں تب اپنی گناہ پر لکھتے تھے واقعہ یہ ہے وہ لکھتے ہیں مرہوم کہ ایک سال میں حج کے لیے گیا تو اتفاق سے میری ملاقات مللہ علی قاضرونی سے ہو گئی اب مللہ علی قاضرونی کے بارے میں بھی ضروری ہے بتانا مللہ علی قاضرونی اسی زمانے کے عالم وقت تھے وہ بھی جس زمانے میں دستغیب شیرادی تھے با فرق یہ تھا کہ آیت اللہ دستغیب شیرادی یہ ایران میں رہتے تھے ایران کے رہنے والے تھے اور مللہ علی قاضرونی یہ کوئیت کے رہنے والے تھے اچھا ان کا کمال کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے تو ان کو خواب میں اس کا علم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقاشفہ پوری توجہ سچے خواب اور سچے مقاشفات کا علم دیا اللہ نے مللہ علی قاضرونی کا یہ مرتبہ آپ سنیئے واقعہ آیت اللہ دستغیب شیرادی یہ کہتے ہیں کہ حج میں میری ملاقات مللہ علی قاضرونی سو گئی وہ بھی کوئیت سے آئیت حج کرنے اب دونوں سے ملاقات ہو گئی تو کہا حج کے بعد ایک جناہ ہم ملکے بیٹھے تو میں نے ان سے بتایا کہ یہ ایسا ہے ہی اس طرح سے بچوں کے لئے ایک کتاب لکھ رہا ہوں تو آپ سے ملاقات ہو گئی میرا دل بڑا آپ اپنا کوئی سچا واقعہ یا سچا خواب بیان کیجئے تاکہ اس کتاب میں لکھوں کچھ دیر سوچنے کے بعد مللہ علی قاضرونی کہتے ہیں کہ ہاں دستغیب ایک واقعہ ضرور تو ہوں گئی کتاب پوری توجہ کا بیان کیجئے اب مللہ علی قاضرونی واقعہ بیان کرنا اور آیت اللہ ہے دستغیب شیرابی جیسا آدمی لکھ رہا ہے اس میں ایک لفظ غلطی نہیں ہو سکتی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات میں سویا مللہ علی قاضرونی اور جب سویا تو میں نے خواب بھی یہ دیکھا کہ ایک نہائیت ہی خوبصورت باغ ہے میں نے اپنی زندگی میں نہ ایسا باغ دیکھا تھا نہ اتنا خوبصورت باغ کا تصور کیا تھا اتنا طویل واریز ہے کہاں سے شروع کہاں پہ ختم پتا ہی نہیں چلا اتنا لمبا چوڑا باغ اتنا خوبصورت باغ میں نے نہیں دیکھا اور یہ ایک عجیب و غریب خصوصی ہے اب ظاہر عام کا باغ ہے تو عام پھلا ہوگا انگور کا باغ ہے تو انگور پھلا ہوگا امرود کا ہے تو امرود پھلے ہوگے جس کا باغ ہے وہی تو ہوگا مگر ملالی کا ذریعہ نہیں کہتے ہیں کہ جس کی ہر درخت اور ہر شاک میں ترہ ترہ کے میوے بھی لٹکے ہیں پھل بھی لٹکے ہیں پتوں سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں چاروں طرف ایک نورانی ماحول میں نے محسوس کیا کہ ایک بہترین خوچبو چاروں طرف فضا میں نکھنی ہوئی ہے حیرت سے میں کھڑا دیکھ رہا تھا یا اللہ یہ باغ آخر ہے کس کا کونسا ایسا بادشاہ کونسا ایسا حاکم کونسا ایسا سلطان کیا کسی نبی کا ہے کسی رسول کا ہے کسی پیغمبر کا ہے کس کا ہے کچانک ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو اندر چل کر کے دیکھا جائے میرے قدم آگے بڑھے میں باغ کے اندر داخل ہو گیا چلتے 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 باغ کی اچھائیاں میرے اوپر اور واضح ہوتے چلی گئیں درمیان میں پہنچا تو ایک اس سے زیادہ حیرت انگیز چیز میری منتظر تھی جسے دیکھ کر کے مجھے اور زیادہ چونچانا پڑا کیا ہوا ملالی قدرونی کا باغ کے بالکل درمیان میں ایسا نفیذ ایسا خوبصورت مہن تعمیر تھا کہ جس کی مثال میں نہیں دے سکتا یا کود و زمرت جڑے ہوئے دیواروں میں دروں میں کوئی بلب نہیں ہے کوئی چراغ نہیں ہے مگر ایک ایک در و دیوار سے نور کی شوائیں پھور اتنا طویل و عریض موتی و مونگے جڑے ہوئے خوبصورت مہن باغ کے درمیان نعرے جاری ہیں ہور و غلمان کھڑے ہوئے بہترین ماہور اب میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا پروردگاہ میرے اوپر واضح کر دے کہ یہ کس کا محل اور کس کی باغ یا اللہ میرے اوپر واضح کر دے کہ آخر کس نبی کا ہے کس رسول کا ہے کس پیغمبر کا ہے یہ آخر کس کی ملکیت ہے پروردگاہ کہ اچانک الہان پروردگاہ اچانک ذہن کو اگراستہ ملا میری نگاہ دروازے پہ کھڑے دربان کت تک پہنچی میرے ذہن میں فوراں طریقہ آیا کہ چلو چل کر کے دربان سے پوچھا جائے آگے وڑا چل کر کے اس کو سلام کیا اس نے جوابیں سلام دیا میں نے کہا ایک بات نہیں سمجھ میں آتی یہ بتا دو کہ یہ محل اور یہ باغ کس کا ہے یہ محل اور یہ باغ ہے کس کا کہا رہا ہے آپ کو نہیں پتا ملالی قادرونی یہ آپ ہی کے دوست آپ ہی کے مولنے میں رہنے والا اللہ جو آپ کا دوست ہے معمولی سا انسان حبیب نجار اسی کہا ہے کسی انسان کو معمولی نہ سمجھے آپ کہتے ہیں اللہ علی قادرونی میری حیرت زندگی میں اس سے بڑھ کر کے مجھے اور نہیں ہو سکتی وہ معمولی سا بے توقع سا دو مو لگا ہر وقت حسی مزاگ کرتے اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتے اس کی منزلت پیشی پروردگار اتنی پہلائی اللہ کے نزدیک اتنا مقام بلند ہے ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ انسان کی قل قدر و قیمت اس کے لباس سے لگائی گئی ہے میں بہت بندہ ہوا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں جلدیر دیں انشاءاللہ اپنی گفتو ختم کر دوں چھوڑیے اس بات آگے واقعہ چلیں کہ میں حیرت سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوا چاروں طرف سے محل کو دیکھ رہا ہوں اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورتی ہے کیا روشنی ہے کیا خوشبو ہے کیا انداز ہے کیا ڈیزائن ہے کیا نقشہ ہے کتنا خوبصورت باغ ہے کیسی ہورے کیسے غلمان چاروں طرف پروردگار میرا ایک معمولی سا دوست پڑوسی اس کا یہ مرتبہ و مقام تیرے سانے کہ میں اس کی قسمت پر رشت کر رہا تھا خوش ہو رہا تھا وہاں میرے دوست کا یہ مرتبہ و مقام ہے کہتے ہیں اللہ علیہ قادرونی کہ ابھی میں پوری طرح سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ایک لمحے میں جہاں بہترین باغ اور محل تھا وہاں خواب کے علاوہ کچھ نہیں ایک لمحے میں اس بجلی نے پورے محل اور باغ کو جلا کے راک کر دی کہتے ہیں بجلی کے کلکنے کی وحشت سے میری یہاں کھولی میں اٹھا بس طرح پہ پسینے پسینے فوراں سمجھ گیا چونکہ اللہ نے یہ علم دیا ہے سچے خواب کا ہر خواب کی تعبیر یہ جانتے ہیں اٹھا گھبرا کے میں سمجھ گیا کہ ابھی ابھی اسی وقت میرے دوست حبیب نجار سے کوئی گناہ ہوا ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہو سکتا کوئی بہت بڑا گناہ کہ میں دوڑتا ہوا گھر سے نکلا اپنے محلے میں رہنے والے اپنے دوست حبیب نجار کے دروازے کے اوپر پہنچا دکول باپ کیا گھبرا کر کے اس نے دروازہ کھولا میری صورت دیکھی کہا رہے ملالی غادرونی اپنے زمانے کے اتنا بڑا عالم میرے دروازے پر کیا ہو گیا ملالی مجھے بلوالیہ ہوتا کوئی ضرورت تھی کہا اس سب چھوڑو بات یہ بتاؤ کہ ابھی ابھی تم سے کونسا گناہ ہوا کہا نہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوا میں تو سو رہا تھا تم نے دکول باپ کیا میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا جہاں تک آباز جا رہی ہے فگرہ تنے میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا میں تو سو رہا تھا کہا نہیں تم جانتے ہو اچھی طرح سے کہ اللہ نے مجھے کونسا علم دیا ہے کہا مگر ہوا کیا کہا تم بتاؤ کونسا گناہ ہوا کہا نہیں پہلے آپ بتائیے یہ واقعہ کیا ہے کہا میں نے خواب ابھی ابھی ایسا دیکھا اس میں اتنا خوبصورت باغ دیکھا کہ ایسا باغ آگ تک زندگی میں نہ دیکھا تھا نہ تجھ سے بیان کر سکتا ہوں باغ کے درمیان ایسا محل دیکھا کہ میں اس کی توصیف اور اس کا اس کی خوبصورتی تیرے سامنے بیان نہیں کر سکتا کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا میں نے بھرو غلمان کو دیکھا بہترین پھر لٹکے ہوئے تھے بہترین میوے لٹکے ہوئے تھے نہرے جاری تھی میں خوش ہو رہا تھا کہ اللہ یہ کس کا باغ ہے یہ کس کا محل ہے میرے اوپر وعدے کر دے جب میں نے اس دربان سے پوچھا دوست نے یہ بتایا کہ آپ ہی کے دوست حبیب نجار کا یہ محل اور باغ ہے میں تیری قسمت پر کھڑا ہو کے خوش ہو رہا تھا کہ اچانک میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک بجلی چمکی اور اس بجلی نے ایک لمحے میں تیرے اس باغ اور محل کو چلا کے خواب کر دیا کہ میں فوراں یہ سمجھ گیا کہ ابھی ابھی تجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے کان کھول کر کے یہ فقرات سن لیجئے روایت آخری باقی ہے کہ آخری ٹکڑا بہ ایک مرتبہ جب یہ سن لیا تب احساس پیدا ہوا وہ ایک مرتبہ لرزنے لگے پاؤں تھر تھرانے لگے ہاتھ زبان لڑکھڑانے لگی آنکھوں سے آسو بہنے لگے گر پڑے ملالی قاضرونی کے قدموں پہ حبیب نجار کا ملالی بہت 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 گناہ ہو گیا بہت بڑی غلطی ہو گئی کیا ہوا کہ تم تو جانتے ہو کہ میری ماں ضعیفہ ہے تم تو جانتے ہو کہ میری ماں ضعیفہ ہے کافی ایج ہو گئی کافی عمر ہو گئی ہے بات بے بات اکثر اولد جاتی ہیں کسی بات پہ کہا سنی ہو جاتی ہے بلا وجہ ضد کرنے لگتی ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ماں سے کہا سنی ہو جاتی تھی کسی بات پہ تقرار ہو جاتی تھی مگر آج کسی بات کے اوپر ضد کر رہی تھی تقرار اتنا بڑی کہ میرا ہاتھ میری ماں کے اوپر ہو گئی ہے یہ صرف ایک ہی مورد نہیں ہے صرف مثال کے لیے میں نے ایک واقعہ چھونا ہے تاکہ بہت سمجھ میں آ جائے حدیثوں بے کہا کہ آج تقرار اس نوبت تک پہنچی کہ میرا ہاتھ میری ماں کے اوپر اٹھ گیا بجائے سے یہ فکرہ سنا گھبرا کر کے ملہ علی پیچھے ہٹے کہا حبیب نجار تجھے پتہ نہیں ہے کہ تُو نے آج تک جتنے عمال کر کے اللہ کے پاس بھیجے تھے ان کو کتنا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر کے اللہ نے تیرے لیے ایک باغ اور مہد تیار کیا تھا مگر یہ گناہ جو تُو نے کیا ہے اس کی ایک چنگاری نے تیری وہ ساری منزلہ جو پیچھے پروردگار تھی اسے جلا کر کے خاک کر دیا ہمیشہ کے لیے بے ایک مرتبہ حضیدو آئیے قرآن کی آیت پھر سے پڑھتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہا اللہین آمنوں اتق اللہ اے صاحب آنے ایمان اللہ کا تقویٰ استیار کرو وَلْتَنصُرُ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدِنُ ہر انسان یہ چیک کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا بھیجا اور جیسے ہی بھیجوایا اللہ نے فوراں کہتا ہے وَلْتَقُ اللَّهُ اگر کچھ بھیجا ہے تو اب پھر تقویٰ استیار کرو تاکہ جو بھیجا ہے اسے برباد ہونے سے بچا لو ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ ہر انسانیوں نے کل کے لیے کیا ہے